بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امام زمانہ سے کوئی کام ہی نہیں شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے کہ مومنین کی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیوں میں وہ حال ہے میں ایک ہی جملہ کاؤں گا امام زمانہ تو چھوڑ دیجئے کسی محترم آل امیدین کو بھی آپ نہیں بلا سکتا میں پھر سے درخواست کرتا ہوں منت کرتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے آپ کو یا شیعہ کہنانہ بند کر دیں یا پھر ایسی شادیاں اور ایسے پروگرامز کرنا بند کر دیں کہ جس میں اس حد تک بےہوت کی ہوتی جا رہی ہے جس کو میں یہاں سے بیان کرنے کی حمد نہیں رکھتا ہوں مومنوں غیبت کا زمانہ ہے ہمارے اچھے کام پر ہر ہفتے ہمارے نام آعمال ہمارے امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اچھے کام ہوتے ہیں امام دعا دیتے ہیں میرے چانے والے تیرا شکریہ تو نے غیبت کے زمانے میں ہماری عزت رکھ لیستے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا نہیں ہوتا شبیر میں سمیہ آپ نہیں ہیں یہ شیعہ ہے یہ شیعہ اچھا کام کیا اور اگر ہم برا کام کرتے ہیں امام علیہ السلام آنسوس روتے ہیں میرے چانے والے غیبت کے زمانے میں تیری ہدایت کا کام اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کرا دی آپ تو ایسے کام کیوں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا دل دکھے جس کی وجہ سے اللہ کے نا فرمائے خدا رہا خدا کوئی نقصان نہیں ہوگا اپنی شادیوں میں اور مینگنیوں میں اور پتہ نہیں کن کی چیزوں میں اب نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں کیسے ہوگا کیسے روکیں ہم لوگ ہمارے خوزہ کمیونٹی میں آج سے بیس یا بائیس سال پہلے ایک ایسی شادی ہوئی جس میں فل میوزک ڈانس سب کچھ تھا حقیر مشبور ہو گیا میں نے میرے مولا حمد علیہ السلام کی نجو البلاغہ سے اقتباس لکھ کر ایک خط لکھا ہر اس کو کہ جو شادی میں گیا تھا میں نے پیمفلٹ نہیں باتا میں نے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ کیا واقعا ہم خوجہ شیعہ اسنا اشری اب اتنے بے دین ہو گئے کہ ہمارے شادیوں میں ترکی سے ڈانسر بلائے جائے گی اور انڈیا سے مولانا بلائے جائے گا دونوں امپورٹ کر کے اور پھر شادی آگے بڑھائے جائے گی یہ رقص اور موسیقی اور یہ لڑکیوں کے جو کپڑے مجھے دعوت مجھے بھی تھی میں نے کہا یاد رکھئے گا اب اگر کوئی ایسی شادی کرے گا تو میں آپ کو اتمنان دلاتا ہوں مومنین بائیکوٹ کریں گے اور شادی سے باہر آ جائیں گے موسیقی موسیقی